آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز نمشکار دوستو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں ایک بار پھر آپ کا سوگت ہے چلچے لادھی دھوپ اپریل کی گرمی تھنڈا پانی ہر کوئی اپنا گلاتر کرنا چاہتا ہے دیشی فریج کی مانگ اچانک بڑھی ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اکھلیش دبے کی ریپور شہر میں کئی استھانوں پر دیشی فریج مٹکے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بڑے ہوج بھی دیکھ رہے ہوں گے مٹکے بھی دکھائی دے رہے ہوں گے سرائیاں بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ دکانیں سچ گئی ہیں مٹ تالاب کے آس پاس یہ دکانیں آپ کو دکھائی دے جا سکتی ہیں اور ان دکانوں میں دیشی فریج جنہیں کہا جاتا ہے جو مٹی سے بنے مٹکوں کی مانگ بہت زیادہ ہے کانیوارا چھیتر میں اور شہر کے گڑے چھوک چھیتر میں دیشی فریج مٹکے جن کا پانی پینے سے آپ کا غلہ خراب نہیں ہوتا سواست پر پرتکول پرباہو نہیں پڑتا یسی مانتا ہے کہ یہ پرکرتک روپ سے پانی کو شد بھی رکھتے ہیں یہاں آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے مٹی کے گھڑے سراہی اور انیک طرح کے یہاں پر آپ کو مٹی کے برتن دکھائی دے رہے ہوں آوشکتہ آج اس بات کی ہے کہ اس مٹی کے برتن بنانے کی قلعہ کو سہے جا جائے بڑم بنا ہی کہی جائے گی کہ جلے کے چار ودھائک اور دو سانسد اب تک اس معاملے میں پوری درہے اداسین ہی نجر آتے رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے مٹی کے برتن تیار کیے جاتے ہیں کمہار بہت محنت کے ساتھ ایک چاک پر مٹی رکھ کر اور اسے پھر آکار دیا کرتے ہیں واسطہ میں یہ ان کی قلعہ اب دھیرے دھیرے چکی بہت ساری تقنیق آ چکی ہے اس لئے یہ قلعہ اب کہیں ولپت نہ ہو جائے اس کو لے کر لوگوں میں آشنکائیں بہت جاتا ہیں ہاتھ کا دباؤ کتنا ہونا چاہیے کس طرح سے ہاتھ کا دباؤ ہونا چاہیے جس سے مٹکہ بہترین بن سکے اور سراہی دار گردن جسے کہتے ہیں یہ سراہی بھی آپ دیکھی ہوگی کس طرح سراہی بنتی ہے کس طرح چھوٹے مٹکے بنتے ہیں کس طرح بڑے مٹکے بنتے ہیں حوج کس طرح بنتی ہیں پھر انہیں کیسے پکایا جاتا ہے کیسے انہیں بنایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کو دیکھنا ہے ویسے آج کی پیڑے کو بچوں کو یہ دکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سماچاری جنسیف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مٹکوں کا باجار سچ چکا ہے گرمی مارچ کے انتم سپتاہ میں دیرے دیرے بڑھنا آرمب ہوئی یا یوں کہا جائے کہ مارچ کے انتم سپتاہ میں گرمی پورے شباب پر آ چکی تھی پر اس کے بعد موسم دیرے دیرے بدلنا آرمب ہوا ایک وکچوب آیا درونی کا آئی اور اس کے چلتے موسم تھنڈا ہونا آرمب ہو گیا کولر لوگوں نے نکالے پر پچھلے دنوں جس طریقے کی بارش ہوئی جس طرح سے تیج آندھی چلی اولے گرے اور طوفان جیسی استطیاں نرمت ہوئی اس کے بعد ان مٹکوں کی کولرز کی مانگ بہت زیادہ نہیں رہی سماچاری جنسیف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ یہ مٹکہ سوراہی جس میں پانی تھنڈا رہتا ہے وہ برطن بناتے ہیں آج پرول ہو رہی پیڑی یا عمر دراج لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مٹکہ اہمیت کیا ہے کیونکہ اسی کے دشک تک بہت زیادہ سمپننتہ نہیں ہوتی تھی اور فریج ہر گھر میں نہیں ہوتا تھا فریج کو بلاستہ کی بستو مانا جاتا تھا تب ہر گھر میں مٹکے ہوا کرتے تھے رائے گیروں کے لیے دھنہ سیٹ جو ہوتے تھے جو ادھار دل دھنہ سیٹ ہوتے تھے وہ پیاؤ کی ویوستہ کرتے تھے جگہ جگہ کوئے کوئے جاتے تھے پر سمیہ کے ساتھ یہ ساری چیزیں بلوپ تو ہوتی چلی گئیں نگر پالی کا پریشد ہو نگر نگم ہو نگر پنچائتوں کے دوارہ مویشیوں کے لیے اور رائے گیروں کے لیے پیاؤ کی ویوستہ کی جاتی تھی سانسط ویدھائک پیاؤ کی ویوستہ کرتے تھے پر اب وہ چیزیں دھیرے دھیرے ملوپن کی اور ہی دکھائی دے رہی ہیں لوگ اب رائے گیروں کے لیے پانی کی ویوستہ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے ہیں ساماجی کے سانسطھائیں بھی اس دشاہ میں پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہ دیکھیں کتنی ساری یہاں پر آپ کو ایک ساتھ مٹکے کی دکانیں سراہی کی دکانیں چھوٹی چھوٹی بوٹلز بھی آج کل بننے لگی ہیں جو بوٹل آپ جن میں پانی پیتے ہیں وہ بھی مٹی کی بوتلیں بننا آرم بھو گئیں پر وہ ساری مشین سے نرمت ہوتی ہیں اس طریقے کی بات بھی سامنے آتی ہے دیکھیں مٹی کے بنے چھوٹے چھوٹے مٹکے سراہی اور نجانے کتنی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سراہیاں بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی لوگوں کی گھروں میں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں مٹکوں میں نل بھی لگا دیے گئے ہیں ایک سمیہ تھا جب مٹکوں میں نل نہیں ہوا کرتے تھے لوگ سفر کیا کرتے تھے سراہی لے کر اپنے ساتھ چلا کرتے تھے چاہے ریل گالی میں چاہے بس میں جائیں سراہی ان کے ساتھ ہوتی تھی یہ ایک چھاگل ہوتی تھی جو ایک موٹے کپڑے کی بنتی تھی اور بس کی ہر سیٹ کے باجو میں وہ لٹکی دکھائی دے جاتی تھی اور ڈرائیورز کے باجو میں یہ چھاگل لٹکی ہوا کرتی تھی تب پلاسٹک کی بوتل نہیں آئی تھی جو پلاسٹک پریورن کے لیے بہت نقصان دے وہ تب اس کا وشکار نہیں ہوا تھا یا پرچلن میں نہیں تھا تو لوگ اگر کبھی پانی کی بوتل لے جایا کرتے تھے تو کانچ کی بوتلوں میں پانی لے جاتے تھے اور بہت سہیج کر اسے رکھا کرتے تھے پر اب بوتل بند پانی کے کارن سواست پر بھی پرتکول اثر پڑنے سے کی سمبھاؤنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ دیکھئے یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت محنت سے کاریگر انہیں تیار کرتے ہیں سوچارے جنسی پنڈیا آپ سبھی سے اپیل کرتی ہے کہ ان کی اس کلا کو پروساہت کرنے کے لیے ان کے پاس جائیں اور ان سے یہ سراہی مٹکے آدھی خرید ہے اور بہت زیادہ مول بھاؤ ان سے نہ کریں کیونکہ یہ کلا اگر ولپت ہو گئی تو آنے والی پیڑی کو یہ ساری مٹکے سراہی اتیاس میں شامل ہو سکتے ہیں اس سے سہیج نے کے لیے سرکار کو پریاض کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی اس سب کے لیے سانسد دو سانسد چنے جانے ہیں بھی چنے جائیں گے چار ودھائک ہیں انہیں سب کو دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر سیونی میں مٹی کے برتن بنانے کی اس کلا کو سہیج نے کی بہت جرورت ہے سمچاری ایجنسی افیڈیہ کی سائی نیوز کے لیے اکھلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کو سمچاری ایجنسی اپنڈیہ کی سائی نیوز میں خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے ساتھ ہی نیچے کمنٹ باک میں لکھ کے برتائیے کہ آپ کو یہ خبریں کیسی لگ رہی ہیں اکلیش دوبے کی ریپورٹ ہم فیر راجر ہوں گے نئی جانکاری لے کے فیلحال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی